موسیقی ہم میرے بائے ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں شاہ دلی نسرت قوال اور ان کے ہم نوا کیا چل رہا ہے کہاں مصروف ہے ویسے تو ملتان سے پھر لہور سے پھر اس کے بعد کراچی بھی اب کونچ کر گئے وہاں پہ بھی بڑا کام کرتے ہیں تو ایکچول میں کہاں رہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے لائف میں ابھی میں خیسرا حیات صاحبہ کا سکرپٹ ہے تو اس کی ریکارڈنگ میں اسلام آباد میں مصروف ہوں عید کے بعد انشاءاللہ وہ شروع ہوگا کہانی ہے ایک دادی اور پوتی کی اور وہ لوگوں کو ایک عرصہ یاد رہے گی بہت اچھا سکرپٹ مجھن کا ریڈیو سے ٹی وی پھر فلم تک کا سفر کیسا رہا بیان کیجئے گا میں ریڈیو پاکستان گیا سکول کی طرف سے تقریری مقابلے میں انہیں میری آواز اچھی لگی تو بچوں کے پروگرام میں آڈیشن دیا شریک ہو گیا اس لیے مجھے ریڈیو بی بھی کہتے ہیں کہ میں بچوں کے پروگرام سے میں نے شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ پھر ٹی وی نہیں اس کے بعد میں چلا گیا کلاسک تھیٹر پہ اچھا تھیٹر بھی کیا ہے آپ نے اور آج تک مجھے عشق ہے مائک سے اگر مائک پہ نہ بولوں تو کچھ تسکین سے نہیں ہوتی اور اگر تھیٹر پہ پرفارمنس بندہ نہ کرے تو لگتا ہے کہ جیسے کئی سال ہوئے کچھ نہیں کیا کیونکہ ریڈیو آپ کو صداکاری سکھاتا ہے آپ کا لبولہجہ آپ کا انداز آپ کو اپنی آواز کے ذریعے اپنے کریکٹر کو بنانا سکھاتا ہے اور تھیٹر آپ کو باڈی لینگویج دیتا ہے کانفیڈنس دیتا ہے اور یہی دو چیزیں جا کر استعمال ہوتی ہیں ٹیلی ویژن آواز بھی باڈی لینگویج بھی اور پھر یہ تینوں چیزیں کیونکہ ریڈیو ہے صداکار کا سکرپٹ جو ہے وہ سکرپٹ آتا ہے ہمارا ٹیلی ویژن کے اندر اور جو تھیٹر ہے وہ پیور ایکٹر کا ہے اور ہماری جو فلم ڈسٹری ہے فلم ہماری ڈیریکٹر کی آلہ بے شکل بہت اچھی دیفنیشن کیسا جی آپ نے یہ ہمارے چچا ہے یہ تھیٹر ہے ہوتینا کیمرہ بھی اور ہاتھ مائک بھی تینال باڈی لینگویج آلی ایکٹنگ بھی میں کہہ کی کر رہے ہیں کہ اندر تینوں میڈیم میں کٹھے کر دیتے میں کہہ کارچتالے جی کٹھے ہون نہیں دے تو میڈیم کٹھے کر دیتے بچارہ جس راں کھانا کھانا دا اس راں دی ادھاکاری کر دا ایک کھار دا روٹی کھا دیلی بچارے مختلف سالن بھینگنہ دے بچو گو بھی نکل رہے ہیں گو بھی چو کیا نکل رہے ہیں پاوے کھو دے بچو زردہ آ رہے ہیں وا 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 انہوں نے وا 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 نا کرو شاہ جی یہ میں نو فقیر پینٹ کرنے اللہ مات کرے ہیں اسی پینٹ نہیں کر رہے ہیں نہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ ایک سالن میں سے تین تین چیزیں ایکا نکلنا ماشاءاللہ یہ تو جہاں بھی چلے جائیں یہ نہ بھی مانگے تو لوگ پھر بھی دل سے ان کو دینے کو تیاری پہلے دیں دے ہوں دے ہوں ہوں تو سارے جواب ہی دیں دے تو چاچا تیرا روزدہ کامل نکلتا میکی صاحب میکی صاحب جو دیتے تھے اس میں کیا کیا چیزیں دیتے تھے لوگ ان کو چاچا دیکھو جی جنو بھی دیتا دیلنا خوشی نا دیتا پرانے زمانے دیا گلنا کس نے اپنے مرے پیو دا سوٹ دیتا کس نے کٹھیا پھال دیتا کس نے جوٹھی دا ایک پیر دیتا دو دکھو جی دیتے ہی دیتے ہی دیتے ایک پیر جیڈا مل دا سی نا چاچا وہ آپ نے سی دن دے چاچا چیز چکے دوڑ دا سی پچھے مار دے سا چاچا ایک بار ہی کس نے پرانا کفن بھی دیتا چاچا مرے ہی نہیں چاچا کفن تھی ٹینشن ہے نہیں تو باس زین بنا اپنا چاچا کڑا اپنا چاہی دا سی دادہ پوٹی یا سیریل باندی یا دادہ یا رول میرے کو نہیں کروا سکتا چاچا 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 کڑا ایسا زنانہ جیڈا بینک دوڑیچ مینیجر لگا ہوندے سارے موڑ دے خوٹے ہی ناچھ دے اور نہیں نہیں بڑے بڑے زنانے نے جیڈے انکر بھی لگے ہوندے نہیں چاہی زنانے کالیاں شرٹا پاگے پاگے پروگرام مجھ بیٹھے ہوندے چیلیے شیڈا پاگے جی کالیاں تسی کڑا نیلی بھائی اے نا فیصلہ بھائی اے ڈوب کے مردیا اے نو شیڈ کے ہوندے اے ہی دے کالی نا ایسا تیری شروعانی کالیاں ایسا تیرا موڑ ہیونے چاچا ایسا زنانہ تے او ہوندے جنے کٹائیے لگلا پایا ہوندے ملتان سے لاہور تک کا سفر کیسا رہا اور کس کردار سے آپ کو شہرت حاصل ہوئی میں نے اس شہر لاہور میں جہاں مجھے اللہ نے بہت عزت دولت شہرت سے نوازا میں نے اس شہر میں دو دو دن کے فاقے بھی کیے ہوئے مجھے اب بھی وہ لمحہ یاد ہے جب فاقے کی حالت میں میں ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا گلشن اقبال پارک اقبال ٹاؤن والا اچھا تو جب اللہ نے کچھ حالات بہتر کیے میری فیملی بھی آ گئی تو میں نے اسی جگہ اسی درخت کے نیچے دسترخان لگایا ان بچوں کو بٹھایا اور بچوں کو شروع سے بتایا کہ میں نے کیا کیا تکلیفیں دیکھی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے فاقہ کیا آج تم لوگ دسترخان سے جا کے بیٹھے ہو میرے اس وقت کو نہ بھولنا کہ تمہارے باپ نے کتنی تکلیف اٹھائیں بس بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہے ہمیں اپنا ماضی کبھی نہیں بھولنا چاہیے اپنی تکلیفیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بس جب مایوس نہیں ہوئے چھپ چھپ کے روئے بھی سہی بی بی پاک دامن کے مزار پہ حاضری دیتے فاتحہ خانی کرتے بیٹھتے لنگر کھاتے داتا صاحب حاضری دیتے اور یہی کہتے کہ اگر نصیب میں کچھ اچھے دن ہیں تو ضرور آئیں گے لیکن میں مایوس نہیں ہوتا تو پھر اچھے دن آئے اس فاقے سے لے کے آج پرائیڈ آف پرفارمنس تک کا یہ سفر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس وجہ سے ہے کہ میں مایوس نہیں شاہد علی نصر صاحب آپ بتائیے کہ نصرد پتل خان کے آپ شاگرد کیسے بنے کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جی میں ان کا روحانی شگرد ہوں دل سے اور وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے بچپن سے اور میں بچپن سے ان کو فالو کرتا ہوں اچھا آپ کے ان سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی مگر آپ نے دل سے ان کو مان لیا کہ یہ میرے استاد ہے خان صاحب کیا کہنے آپ کے دیکھیں جب یہ کبالی کر رہے ہوتے تھے کس طرح ان کا ساؤنڈ ہے انہیں جی لگ رہے ہیں کہ بچہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں پتہ میں اسکول لینی جانا ہے کیا شرافت ہے دوری مہن صاحب انسان اپنے قدنا نہیں اپنے کردارنال وڈا ہوں رہا کامنا وڈا ہوں رہا اور آپ نے اتنے بڑے مو کے ساتھ کہتے ہیں ملے بھائی کیا ہے دلی نصر صاحب آپ نے قوالی کب اور کس عمر میں گانا شروع کی اور آپ نے سیکھا کس سے پھر یارہ بارہ سال کا تھا جب سے میں نے شروع کیا اچھا ماشر جی اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی ان سے زیادہ میں نے سیکھا اپنے والد صاحب سے اچھا ان کا نام حسین بخشتہ اچھا وہ بہت اچھے کوال بھی تھے گائک بھی تھے اچھا جی میں نے ان سے سیکھا ہے اور فالو میں خان صاحب نسرت فتیلی خان صاحب کو کرتا تھا شروع سے جی شروع سے اور ہمارے ساتھ موجود ہے موسین گلانی صاحب اچھا میں یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ آپ کو بریک تھوھ پھر کیسے ملا اتنی تکلیفیں بھی آپ نے اٹھائیں کافی سفر کیا اس کا ریزلٹ آپ کو کیسے ملا میں لاہور تھیٹر پہ میں نے بہت سارے ڈرامے کیے ایک ڈراما تھا آجاکھا وارس شان اس ڈرامے میں وارس شاہ کا رول کیا بہت عزت ملی بہت شورت ملی پھر ماما پاکستانی اس میں ایک ریٹائٹ فوجی کا کریکٹر تھا وہ کیے پھر تمہسیل جسے میں اپنی زندگی سے نکال ہی نہیں سکتا سید ابزال احمد وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک صحیح تھیٹر جو ڈراما ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ ڈراما کیا ہوتا ہے بلکل تمہسیل اور پانچ سال میں نے لگتار تمہسیل میں کام کیا کیا بات اور اس میں جنم جنم کی میلی چادر یہ تیرے کمال کے بندے بیٹر تیرا بل میرا اور اس طرح کے بے شمار اچھے اچھے ڈرامے جو بہت لمبی دیر تک چلتے رہے اور جنم جنم کی میلی چادر تو ایک ایسا ڈراما ہے جس کا ایشیا کے اندر تین سال تک مسلسل ایک جگہ پہ چلنے والا وہ واحد ڈراما ہے اور اس کا ذکر بی بی سی لندن میں بھی ہوا دس منٹ کا اس کے بعد ٹی وی پہ دشت ڈراما میں نے اتیکہ اوڈو کے والد کا رول کیا سردار حمزہ سلاری مجھے آئے تک ہماری پاکستان کی بہت بڑی فنکارہ سبیہ خانم سہبہ اٹھائیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں نے بلیک شرٹ اور بلیک جین پہنی ہوئی تھی تو وہ کراچی ائرپورٹ پہ کہہ رہی تھی عابد یہ لڑکا سردار کا رول کر لے گا تو انہوں نے کہا یہ خطرناک ایکٹر ہے یہ جب گیٹ اپ میں آئے گا تو اپنا کریکٹر بہت خوبصورتی سے کرے گا تو پہلا سین میرا سبیہ خانم سہبہ کے ساتھ تھا وہ میری گھر کی ملازمہ کا رول کر رہی تھی میں سردار کا رول کر رہا تھا تو جب ہم آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور میں نے بولنا شروع کیا تو پھر وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کلیپ کی اور پھر سبیہ خانم سہبہ نے میرا ماتھا چوما اور بتایا کہ میرے بیٹے کا نام بھی موسن ہے یہ لفظ میرے تھے کہ عابض یہ لڑکا کریکٹر کر لے گا سردار کا اور آج میں یہ کہہ رہی ہوں موسن تمہارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا کیا بات تو بے خرو آپ کو آپ کا لگتا ہے کہ سردار سلال دشت کا جی ہاں اس کے بعد دوسرا اسمان وہ بھی ایک انٹرنیشنل پلی تھا جو پاکستان اور شارجہ کا ایک کو پروڈکشن تھی دوسرا اسمان پھر میں نے جو پہلا ایسٹری اینگ پہ پرائیویٹ پروڈکشن کا پہلا ڈراما جو آن ایئر گیا وہ تھا دوریاں وہ تقریباً سمجھے انتیس سال ہو گئے اس بات کو عابض علی صاحب نے مجھے موقع دیا میرا آڈیشن ہوا تو مجھے کریکٹر کرنے کا موقع ملا ایک مین لیڈنگ رول میں اتنی خوبصے خوبصے لڑکیوں کے آپ اببو کا کردار ادا کرتے ہیں آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ بھی کسی خوبصے لڑکی کے ہیرو بن کے آئیں پیر میں کچھ ہیرو والا آئیٹم کریں جو ساری جنگ کی کٹگی تھا کتھے بڑھا ہی مار گھتے پنک ہو گئے سوال پہ پنک ہو گئے یہ مجھے بول دیں گا موقع نہیں دیں گے بلا بھی کیوں ہو گئے آپ تو ایسے رومینٹر کریکٹر مل رہے ہیں تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس طرح کا جو شادی شدہ بندہ جو بال بچے جس کے بڑے ہیں جوان ہیں اس کو ایک لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے اور وہ بلکل اس کی پیچھے پاگل ہو جاتا ہے اس کریکٹر کے لیے آپ کو ہی کیوں ڈھونڈتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ میری معصوم چہرے کی وجہ سے لیتے ہیں تو وہ کہنے لگے نہیں یہ معصوم چہرے کی وجہ سے نہیں ہے یہ جس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں یہ اس آنکھ کا کمال ہے کہ ڈریکٹر سوچتا ہے کہ یہ بندہ اس کریکٹر میں فٹ اور کڑی دی مہا کارجا کے کہن دی اپنے ہیروننو کڑی یہ تم مانو نام مانو ڈائلگ نہیں سکتے اچھا سرچ سرچ بتائیے کون سی ایسی ایکٹرس ہیروین ایکٹرس ہے جس کے ساتھ آپ از ای ہیرو پرفارم کرنا پسند کریں گے اچھا چلے میں آپ کو آپشن دے گیے اکرازیز، مائرہ خان، میوشہیات، سبا کمر یا پھر آئیزہ سبا کمر کے ساتھ کام کرنا مجھے اچھا لگے گا اچھا ہیروین آپ پھر اس کو لیں گے کنفرم ہے نا اپنے اپوزیت اور باقی فیزا جی کے بارے میں کیا خیال ہے اگر یہ آپ کے بل مقابل ہیرو نے ہو فیزا نے میری بیٹیوں کے رول کیے تو اب لات بڑا بڑا انہوں نے کہا با کہا جی کیوں انہوں نے سرچیات پر کے بیٹا توتی اپنا کام کارانا جاتے فیزا کی اور چاچا کی ایک ہی قسمت ہے انہیں ہرون کو این نہیں لیتا اور چاچے کو ہیرو کو این نہیں لیتا وہ ہمیشہ بیٹی بن جاتی ہیں اور یہ ہمیشہ دادہ بن جاتے ہیں توٹی کھول گیا ہاتھ نہ پی تم کرنے چاہتے ہیں کون سا ایسا کیاریکٹر ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میری فین فالوینگ جو ہے وہ زیادہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ کیاریکٹر آپ نے بہت دل سے اور بڑے پیار سے چاہو سے کیا ایک تو ڈراما جس پہ پرائیڈا پرفارمس پہ ملا چنری کیا بات ہے جس پہ میں نے یہ جو ونی ہے ونی کیا ہوتی ہے یہ اس جنوبی پنجاب کا ایک ایسی رسم ہے جو پنچائیتی فیصلے ہوتے ہیں اس کے اوپر میں نے لکھا تو اس میں جو ایک اسی سالہ ایک نشائی آدمی اس کی چار سالہ بچی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے پراہ شاہ صاحبہ کو رہیرسل کروا رہا تھا جب میں نے شارٹ دیا تو میں نے آکے جب وہ اس بچی کو دیکھا جب وہ وہ ماں کے پیچھے چپتی ہے شارٹ کٹ ہوا تو مجھے کہلے گی شاہ جی کسے پاسے چلے جاؤ میرے سامنے ناڑا میرے مو گال نہ نکل جائے وہاں پر فارمس تھی تانو تو پر فارمس تو باد انہوں نے کہا نا ہے کہ پرے چلے جو ورنہ میرے مو گال ہی نکل جائے لیکن چاچے دا کرے جائے جائے کیا باب سین چاچے چاچے کرتا ہے بندہ آگے کہندہ کڑواتی نے میرے مو گال سے دیکھو کی نسیب نے آندین ڈریکٹر سیٹ دے گالہ کرتا ہے جی کدرے سین لگ جب ہے پھر جڑا جڑا بیک دا وہ بھی کٹی دا اچھا جس کارچے دا ڈراما آ رہے ہوگا لوگ بڑے بدقسمت ہوندے نے وہ چینل چینج کرتا ہے کہ پچھو کچھ اور آئی نہیں رہا ہوندہ پھر یہ نو گالہ کرنے ہیں مرجا کدرے تو ہی آئی جا رہے ہیں ایک ڈریکٹر کو تو گلہ خراب تھا اس نے گالی تو نہیں دی لیکن اس نے پستول نکال لیا اس کا نو کریڈٹ سمجھ دا کسی بندنے آکے کہ تینو ڈریکٹر گالہں کٹ ریا کہندہ کہ دیاں نا نہیں کٹ دا تیرے پرانے گالہں کٹو آتی اللو لے مطر لے لفر لے ڈریکپ لے لو کشنا 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 لے ڈو با روٹی نہیں کھاندہ ڈو اے کیا ہو گیا تجھے مولیا اللو لے پیاد لے اور ریڈی چواری نہیں آتی یا لائنا دونا نو لے اچھا دو ماں کومتا نہیں ملکہ ریڈی لائل ہے اللو لے ہاتھ کو آٹ انڈائیں اچھا ہو گیا یار پری دو ریڈی لگائی ہے حکومتا بڑے رامنا لالی دو ریڈی در کو مشکل آنا لگنڈائی اے حکومت لگائینا آسان ہے ایس دس نو آدھی کار کے کھانا بڑا اوکھا کامیں اے بڑا مشکل کامیں آپ کال پیاس ہو گئی تھے کس آئی جاندے میں کھانے اللو بیچ دیاں گا اے تمہاتر آ نہیں رہ بلکہ تمہاتر آ دے اینا نے سودا دیکھو کڑا لائیا جیڈیاں چیزیں انہا جلسے جو بھائی دیاں او تو کٹھیاں کر کے ریڈی تلا لے اللو لے ٹوماٹر لے ادھرک لے او لسن بھی لے تنیاں لے او پیاس بھی لے کشنا کشتے لے ساری زندگی ہے ننے ہم نو اگل آئی رکھیاں سبزی نو اگل آ لے مولا بھائی کی گھلے پہنا سبزی بیچ لیتے ہو بیچ لے ناما تو لندن ملا اپارٹمنٹ کیوں نہیں بیچتے او لے او لے او ادھرک لے لو او لسن بھی لے او لسن بھی لے لے او لے تینڈے لے ادھرک لے تنیاں لے ریڈی تی اپنی لے مارا سورنا لے مارا سورنا لے مارا واہ صافیتا اس لوگ چھوں میری ریڈی خزوجتے لے تاٹھ کو کومت چلنن دی ریڈی میری کیمچ لائلو کαι تسی واصر آدھا خوابتن او لڑا خزوجتن مجھا نکام ہوں یاونا میری ریڈی نکام کرو کہ اے ہم تمہاری ریڈی نکام نہیں کریں گے بلکہ یہ سبزی نلام کریں گے میں کہ جب تجھے مجھاں گامہ نلام کیتی ہیں تو انہوں اوٹھوں کچھ نہیں آیا ایتھوں تاڑے ہاتھ کیا نہیں اے میں آلو پیاس بیچ کے اس ملکے سارے کرزیں اتار دوں گا تیرے تمہیں کہا تمہاری تمہاری ریڈی دیں دوں پہلوں میں نو ہے دیں آلو لے پیاس لے ٹوماٹر لے لسے ندرک لے اوہ مرے سا بھی لے میری ریڈی ہے اللہ بھائی اے ہاتھ لکھ چانہ تو ہی مو گائی اے ویسے ہی بول رہے ہیں یا کوئی آلو سو پوتا کھا گیا آلو لے پیاس لے ٹوماٹر لے لسے ندرک لے اوہ گپلیوں بھی لے اس میں ٹکے دے پاس نم ملکی سارے ساسے بھی دیتے لے اپنی ریڈی مجھے دے دے تھاکر یہ ریڈی میچ لاؤں گا اوہ چاہت تسی میری ریڈی تو لاوہ کتے ہوت ٹوماٹر لیا میں تو اڈیا ہانڈیا توڑ دے ہوں گا اگر تم لوگوں نے میری ریڈی کے لاوہ کنی سے پیاس لیا اور میں تمہاری گیس بند کر دوں گا میں تمہارا کچھ ام لوگ ڈاؤن کر دوں گا اس نے کہا جو مرضی کو وہ اے دن نا کہا میری ریڈی ریڈی دے دی کئی جو اسے تو میری امبانی ریڈی چکی رہنے وہ تھے کہ یہ امب لے لو امب لے لو کے بندہ آیا یہ شام میں ایک بندہ آیا انہوں نے کہا دا تم امب لے آنا ہے اے تیٹھے بے پوپا ایک بندے نے آیا کہ امب لنگڑا انگو کہا دا لنگڑا دے ریڈی دے پایا اے خواہ صاحب میں ایک بندہ کہا نا پیال کی پا کہا دا سو اور پیاؤ کہا دیڑھ سو لہونا کہا نا بھارا نہیں کھونڈا ایک بندہ انہوں مولے جاتھنوں آ کے کہا دا اید رہا کہ کہتا ہے ہورے میرا بڑا مونٹا ہے فاغ صاحب آپ نے تو کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا پھر یہ سبزی کیسے لگا لی اوہ یہ سبزی میں آپ نے نہیں بیچنا چاہ رہا ہوں یہ سبزی بیچ کے میں ملک کے کرزے اتاروں گا اس لیلہ پروگرام شروع ہویا تو کپڑے نہیں اتارے تو کرزے کی ہی اتاریں گا مولیا تیرا کو تعلق ہے سبزی سارے زندگی بڑھے پاوے کھا کھا کے موں گھا درگا کر لیا اتار پاک کس میں باروں آیا کو لہنڈ نہیں کیا تو جیل چھڈن سارے آگے سارے اوہ وہ اس لیے سے خوشی خوشی چھوڑک آیا ہیں کہ سب کے سر سے بوجھ اتر گیا اور بڈی سے کھولے اس رہا پایا اسے نہیں میں ویلڈ کاب جے تکے چلییا ایدی جاری بیکھا کہ جیل چی بندہ بھولان آل جا رہے ہیں اچھے بتا آپ درک کیا بھول دیا دوں ادرک اجیز دے ہی نہیں دے اسی ایسی پندر میں رہو سے تو بات شروع کہا رہا ہے کہ جو دن کھا کھا کے لوکانو بادی ہو جائے گی پچھلے سال ایک بندے نے میرے کلوں ادھا کلوں ٹماتر خریدے لے اچھو تھی کسٹوں نے بڑی مشکلہ دیتی ہے وہاں تا رشتہ مانگو وہاں تا نو مل جائے گا کیونکہ سب سے تا نو نی مل سا گیا اینا تا نواد راہ چے شمار ہوندہ ہے ہون تسی یہ لیا نی ساکھ دے اینا نا صرف سیلفیاں لوا ہو اینا نی با جی کننے پیسے دیاں تے کروائیں گا کچنار دی مو بخائی اچھا سو ماننے بڑھ لگے نے کچنار ہون تا ڈے واسی روگ نہیں ہے اچھا جی اچھے کن مٹن کھالو ہو تا ڈے پاہنچے مٹن کھالو ہو تا نو گڑا پدھا کہ وہ مٹن ہی ہے اے جے تسی میرکلہ کچھ نہ خریدیا میں تا ڈے بو اگے وادہ لواں گا جے تسی میرکلہ تماتر نہ لے آلو نہ لے تے پھر سے دے ہو جاؤ میں تا ڈی نسل مکا دیاں گا لوکہ نہیں نسل مکا ہی ہیں اپنی اصل نہ مکا ہی ہیں مولیا تُو نے تیری سبزی بھی کہیں سبزی کو ڈزت دو تماتر کو ڈزت دو آلو کو ڈزت دو جن نے منگی آئی ہوگی لوکہ نے اپڑے کنانج بہیا کہا کہاں گو آلو گو گو ٹماتر گو گو پیاز گو گو پینجل گو 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 پی گو اب تم لوگ تین مل گئے ہو تو ایک ریڈی کو تینوں مل کے کیسے چلاو گے جس طرح ساتھا مولک چالدہ پہا دیکھو لے جس طرح عام بندہ اپنا گزارہ کردہ پہا ریڈی میری سمان میرا سارا کش میرا چلاان گیا تکھان گیا اپنی ریڈی اس طرح ہی لوٹتیاں بیکھاں گا جن میں ستر سال تو اپنا مولک لوٹتا بیکھاں گیا آلو لے آلو لے آلو لے پیان لے آلو لے اللہ لے ادر ہو جائے آلو لے آلو لے آلو لے آلو لے ęt امام موحسن گلانی سام شاگی اسلام ایسے ہوئی اور پھر ایسے آپ کی زندگی میں جو ہی میری پسندی تھی ظاہر ہے اور فیملی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کزن ہے کزن نہیں بھی لیکن یہ کہ ایک فیملی میمبر کی احسیت سے تھے اور وہ چھوٹی عمر میں شادی کرنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں بس شروع سے ہی سنبھل گیا اور پھر میں نے بھی بیٹے کی شادی جب وہ بائیس سال کا ہوا تو میں نے کر دی اب ما شاہ اللہ پانچ سال کی میری پوتی بھی ہے ما شاہ اللہ یہ شادی بچے کی جلدی اس لیے کیے کہ کر دی نہیں چاہیی تھی یا بدلہ لے آبان بیٹا میرے نہ لیں جو ہی تمہیں یہتے جلدی وہ ایسی بات نہیں تھی آپ کی تو شادی ہی ما شاہ اللہ دیکھیں نا جب شادی ہوندی نا فیضا وہ دے چھوڑا کہ جو تیٹا بندہ بیٹی دا باپ بندہ کہن دا کہ بیٹی تیرا اس کارت دے چھوڑا ڈولی جا رہی ہے وہ اس کو تیرا جنازہ آنا چاہی دا ہے بیٹا سونا جملہ چاچے دی ہوا شادی ہوئی ہے چاچی دی ماں نے بھی اگل کے ہی ہے کہ تیرے اس کارت دولی چلی ہے وہ تو تیرا جنازہ آگیا کہ نہیں جنازہ دے چاچے دے ہی آئے چاچی نے بھی اپنی بچیاں دی شادی نہ اسی طرح بلیک میل کر کے کیتی سی میں پتہ نہیں بچنا کے نہیں بچنا تُس ہی ویا کر لو اورنا نے جھتی جتی ویا کر لیا اورنا دے بچیاں دے بچے ہو گے تے اے ٹیٹ اجتک زندہ ہے اچھا ایک کاری چاچی نے کیا ہے بھی بھے میری حضرت دی خاتری مار جا اے چاچا مار گیا کہ اس وٹ گیا ہے جب چاچے کا جنازہ پڑا تھا نو تو چاچے کے بیٹوں نے کہا میری ابھی اسی کسی نے کچھ لینا ہے تو ابھی بتا دو تو ایک بندے نے کہا کہ میرا جی چودہ سو روپیاں دینا ہے تو چاچا اٹھ کے بے آ گیا چاچا گند ہے اہم ہی بکواس کر رہے ہیں تیر پہ میں تیرے دینے نے گلانی صاحب یوسف رضا گلانی صاحب آپ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں دور کے وزیراعظم لگتے ہیں لاہر ایک فیملی ہے بڑے دادا کی ولاد ہیں سارے ایک ہی ہیں جب وہ وزیراعظم تھے تو میں پروگرام کر رہا تھا تو سادیا اس وقت وہاں پہ تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ وزیراعظم ہے تو آپ بتائیے کوئی سکتے ہیں میں نے کہا دیکھیں ہم دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان کو ہر وقت یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ حکومت جائے گی یا آئے گی لیکن میں جس کام کا وزیراعظم ہوں جب تک میری سانس چلتی رہے گی میں لوگوں کے دلوں پہ وزیراعظم بن کے ہی رہوں سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں اور ہمارے شو پر ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں تو آج کون کون سی خبریں ہمارے پاس ذرا سنائیے ریسٹورینڈ میں بھوکھے چور نے ماہر باورچی کی طرح کھانا پکایا برطن دھوئے اور چلتا بنا ریسٹورینڈ میں سے مانچے پتا بھی نہیں لگا ہونا کہ انہوں چوری گیتے ہیں پتا کی تو لگا ہوئے گا پھر انہیں اگل دن آکے آپ دسے ہوئے گا کہ پھر انکال میرا کو بھیلنی سی کھایا تو کھانا ماں آپ پہ بکا لیا سی وہ میری عجرت مہنو دیا دیا تو اپنے بھیلنے پیسے لیلو یہ کونسی بڑی بات ہے چاچا بھی جہاں پر چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ برطن صاف کر کے دھو کے آتا ہے چور تو خود دھو کر چلے گیا سب فرک یہ کہ چاچا کو سوٹیاں مار مار کے برطن دلوانے پڑتے ہیں روٹی ایک دن کھاتے اور برطن سارا مہینہ دھونے پڑتے ہیں چاچے تھی زندگی کے لیے حصول بھی نہیں پوش جو تو کسی ریشپرین نے کھانا کھان جائے نا شاید جی تھی کھانا کھا گیا آپ بھی با ماں ڈنگل آگے پڑتا چاچے بیل دھنا کھانا ہی پاہن پانڈے کتھے پہنے کسی دو میں تلوں مل کے وکی نو کیوں نے کچھ کہہ رہے نیتر کیے بکی صاحب نو اسی اس کر کے کچھ نہیں کہن دے کہ انہ نے کدھی چوری روٹی کھا دی نہیں کیونکہ انہ دا اپنا ذاتی تندور انہ نے جدو بھی چوری کیتا آٹا چوری کیتا روٹی نہیں چوری کیتی آٹا کس طرح چوری کیتا اگلے دے کروانٹ پیڑے آن دے چھے لالن دے دوپ چالن دے بکی صاحب نے بارہ سال نہ صرف سڑی روٹی کھا دی ہے اے انہ سڑکے گل کیتی گاڑی پاس کر کے بھولنے والے شخص کو بائیس سال کے بعد گاڑی واپس مل گئی ایتھے ساڑے ایتھے چیز کھڑی کر کے ویکھوئے کر دے دوسری جڑا چور نہیں ہی ہوئے گا ایس طرح کٹے کے لیا کے جائے کہ جو دا رائٹس ہے شہی کے پہلے پس ہیڈانے شیشے لیا کے جائے گا گڑی بغیار کرنا دو جائے گڑی بغیار کرنا دے دی پھر روستو بعد انہوں نے وائپر لانے شروع کر دے دے گڑی بغیار کرنا دے 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 دو جائے روستو بعد انہوں نے تیر لانے شروع کر دے 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 مقابی روستو بعد انہوں نے اسے ربٹا آئیستہ آئیستہ مڈا گ 있는데 جو دے دے دی جو میں خوبصور پرانے بڑی چل رہے پر آی چل لاش پہ جائے گیا چاچے نہیں سب آئے سائی کھمبے کے ساتھ بان دی جب صبح گیا تو صرف تعلہ اومد تھا سائی کھائی کھائی بھائی تھی اپنی کنویز خمبے نہ بند ہی سی اچھا وہ کیا ہی سیکھتا ہے وہ کیا ہی سیکھتا ہے ہاں لوریاں دے ٹیڑی چھتا ہے تو تو اسلام آباد دے سب تو کلے تو شریع دے تکا دی اب دی اڈیڑا تیرا مو ہویا اور ریمبو دی آواز دے انہوں نے کٹسی چھلے یہ اصل دے آواز تیری آن دے پیچھے دکچو دکچو اپنی کنویز دا گوشت آپ کھا دا تو اسلام بیٹھا سوچی جائے کچھ واقف واقف گوشت لگ دے بلکہ دکان تے جا کے اڈیڑے شوق نا گوشت لو آیا شاہ جی انہوں جا کے ایتھوں لائے یار آیا جیتھے بہت سوٹیاں مجھیں ایتھوں لائے اور کا خبر ہے چیڑیا گھر کا بندر شیر کی تصویر بنانے والے سے ناراض پنجرے کے قریب کھڑے شخص سے فون چھین لیا اوکی میں روسیا آیا کہا میں نے تنبولا اوکی گھر لے پلا کرنا جو روسیا آیا کہا مو چاچے رکا ہو گیا انہوں نے کہا شیر نہ لیننی ہوئی ہے پھر بھی ہی فوٹو ہوں لائے میری فوٹو لائے مرے جانوبر دی فوٹو پناہی ہے درے بان تیرے بان تیرے بار کی بام دے اچھا نکال دے ساں جانوبر بھی بڑے اکٹر ہوں دے لے جی کی ناندہ جا کے سرکس بھیلو شاہ جی جنہیں بھی جانوبر سارے پرفارم کر کے بڑکے پچھے آیا کہ ساڑے ہوں گئے بہن دے سارے آج بڑے سین کی تھی جتھے آواز ہیں دو جا شو سارے جانوبر انہوں نے پھیر آگیا جا چاچے نے بھی سارے زندگی سامجھنے ساری کام کی کرا اپنا چڑیا گھر کھول لے ٹکٹ لا دی تو تے سور پہ آیا کوئی بندہ نہیں آیا لوکا نے مشورہ دیتا ٹکٹ زیادہ اگلے دنے پنجار پہ کر دیتی پھیر کوئی بندہ نہیں آیا دس ربے کر دے دس ربے کیتی پھیر کوئی بندہ نہیں آیا مفت کر دے مفت کیتا سارا چڑیا گھر پر گیا تے چاچا چلاک آدمی تے کنڈی لے آگے باہر دے گیٹ دی تے اندروں شیر کھول دیتا لوکا نے روڑا پایا کہتا پانس ہو دیو باہر جانتا ہوں آپ یہ مو لے کر شیر کے سامنے گئے کیسے شیر دے سامنے جو جانتا تے نے بتا شیر نو ایتے کنا ترس آندا شیر کہتا ہے اگر میں نو زکاة واجب ہوں دی میں چاچے نو دے آپ کی زکاة کی بات کریں ایک دفعہ تو شیر نے اپنا کلو گوشت نا چاچے کو دے دیا تھا کہ اس میں کریلے ڈال کے پکا لو چاچا ایڈا چلا کریلے گوش پکا گئے دو تین اڈی شیر نو کھو آتے ہیں شیر پورے جنگل مر بھی مر بھی کرتا آگے چلیں گے چالیس کروڑ روپے کرزے کی ادائیگی سے بچنے کے لیے جن نے مرضی پلاسٹک سرجری کرا لے وکی صاحب خامد پہچاہ نہیں لیندہ اچھا کس وجہ سے بیجتی دی وجہ کر کے انہوں پتہ لگ جندہ کہ کلاسک بیجتی صرف میری بیوی کر سکتا ہے جا بات ہے تارید یا گورے مون آسکے شاوٹس گار کی ایزمیٹ کرنا بڑی بڑی گالوں دی جا ہے انہوں فانی سے ناکھا پتا ہے چو اچھا تو اتنا تیز ہے ایک دفعہ چاچی سے دس ہزار لے کے گیا کہ میں نے کسی کو دینے میں واپس لے آنگا وہاں گیا تو وہاں سے دس ہزار نہیں ملے پلاسٹک سرجری تو بچارہ کرا نہیں سکا اپنا موں جلا کے واپس آ گیا چاچی نے دیکھ کے کہا میں تنو پچھان گئی ہیں کہندہ پچھان گئی ہیں تو دس ہزار اور دے دے میرے خیال نہ لاؤ رہت ہے بیوکوف ہے دس لکھر پیویوں نے اپنی سرجری تلا دیتا تو میکب اللہ موں تو اکے دوس بندے دے پچھے پھر تینوں کی نہیں پشاننا ہے چاچا سرجری نہیں کہا چاچے کو بڑے آپشن چاچے نے اپنے بچیاں نو کدھی کھڑا ہونے ہی نہیں لیاک دیتے شاہ جی ہاں جے بچیاں نے ہاتھی لانا تھی موں تو لوٹا پا کے چلا جاندہ چلا جاندہ پچھے کہنے سے لیلا لانا تھی کندہ جراپاں چلا جاندہ اگلی خبر پر چلیں گے ڈکیتی کی واردات کرنے والا ڈاکو اسی وقت خود بھی لٹ گیا ڈکیتی کی واردات کرنے والا ایک ٹائم چاہ دو 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 دکیتی نکلنے والا ایک بندہ پہلے لوٹن آیا شریف آدم نے لوٹن دےو تو اسی بات کو کسی اور کار نہ لوٹ لو دکیت میں لوٹن آیا کتھو دی شرافت پایی میرا پرچہ لکھو ایتے چاچے تے کارے کچھ جڑا بی بندہ دکیتی مارنا دا دکیتی تے نہیں مار دا انہو جوتیاں مار دا تیوری کار کھاکھو ہی دیا اور چاچے تے کار ماشا اللہ انہیت صفائی ہے میں چونٹی تاک نہیں آیا کیڑا تاک نہیں آیا یہ دیکھ کار کیڑا چینی دا دانا لیا کے آندہ ویکھو کے جاندہ نہیں ویکھو کے جو بھی چوری چاچا کے گھر آتا ہے وہ سوے ویکو اٹھا کے کہتا ہے بھائی میں بڑے بڑے فکرے ویکھے نے پر تیرے ورگا کوئی نہیں ویکھیا چلا میرے نال تو چوری کریا کر اور چاچہ تے کار دے ایسا کارے ماشا اللہ ہوتھے آگل آگے جائے زلزلہ آجائے سلاب آجائے انہوں نقصان ہی کوئی نہیں اور چاچہ دوستان فخر ہوتا کہندا جگہ ہی ہوتھے اللہ دے فضلہ لہی جڑی زلزلیاں سے بہت اچھی ویکی صاحب چورا نے پورے ملک دے چور کٹھے کر کے دے کارلو چک کے الٹا کر کے انجن جبھی چاڑے پھر دی کک بھی چولی رکے تو دوستانوں نے کہندا میرے کار بار دیا چیزان دیا گلانی صاحب آپ کی زندگی کا سب سے تلخ اور خوشگوار لمحہ کونسا تھا یہ میرا خوشگوار واقعہ تھا جب میں نے بیٹی کو گود میں اٹھا کے اس کو پیار کیا اس سے اچھا واقعہ اس سے اچھا لمحہ کوئی اور نہیں آسکتا ماشاد اور تکلیف دے لمحہ آج میں اپنے دیکھنے والوں کو پتاؤں جب بیٹی کی شادی ہوئی جب میں رخصت کر رہا تھا وہ میرے کندے سے لگ کے جب رو رہی تھی جب وہ میرے کندے سے ہٹی ہے تو اس وقت لگا کہ زمین پیروں تلے سے سر کی پھر کیا ہوا میری بیٹی ماں بننے والی تھی تو اس نے کہا ابو آپ آئیں گے آسپیٹل میں میرے ساتھ جائیں گے آپ نے میری بیٹی کو پہلے گود میں اٹھانا ہے اس کو پیار کرنا ہے اور آپ نے اس کو میرے بازو پہ رکھ میں اور میری بیوی ہم اسلام آباد چلے گئے لیور روم کے بار میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا مبارک کو نواسی ہوئی ہے اب مبارک بادی کا سلسلہ شروع ہو گیا فیضہ میری بیٹی کو لے کے وہ کمرے میں آتے ہیں اس کمرے میں نہ پلیٹ پریشر چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے نہ ہارٹ بیٹ چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے کچھ بھی نہیں تھا میں نے اس ڈاکٹر سے کہا دیکھیں یہ کیا آؤ کہا لگے کہ پلیز آپ باہر جائیں آپ کا کام نہیں باہر چلا گیا تھوڑے دیر بعد مجھے بیوی نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بگڑ گئی ہے آپ آؤ اب میں گیا ہوں وہ اپنی موت کا واقعہ بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ میری ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے اب میرے ہاتھ اور بازو ختم ہو رہے ہیں میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے میں مر رہی ہوں میں ختم ہو رہی ہوں مجھے کوئی بچا سکتا ہے اب بتائیں ایک باپ کیا کر سکتا ہے میں آواز دیتا رہا فاتمہ فاتمہ تو ایمرجنسی میں لے گئی ہے ایمرجنسی بہت دور تھی ایمرجنسی پہ پہنچے لیکن میری سمجھ میں آتا ہے کہ دیر ہو چکی تھی میں نے کہا مجھے دیکھنے دو بیٹی کو ایک نظر دیکھنے دو کہنے لگے نہیں بس ابھی سب ٹھیک ہو جائے مجھے ایک عجیب سی فیلنگ ہوئی کہ پورے کا پورے وارڈ خالی کروا دیا گیا ایمرجنسی کے سارے خالی کر دیا گیا شاید کہیں ان کے ذہن میں یہ تھا فیضہ کہ یہ شو بس کا آدمی ہے اگر اس نے ریاکٹ کیا تو بہت خطرناک کرے میں بس سوچ میں بیٹھا ہوا تھا میرا بڑا بھائی کیونکہ میری بیٹی میرے بڑے بھائی کے ہاں بیائی ہوئی ہے بتیجے کے ساتھ شادی کی تو بڑا بھائی اور میں ہم دونوں بیٹھے ہوں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اندر آئیں آپ کو بتاتے ہیں بیٹھے ہیں پانچ ساتھ ڈاکٹر بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکے ہارٹ فیل ہو گیا اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب اس بیٹی کو کیسے دیکھوں گا میں اس کی ماں کو کیسے بتاؤں میں سب کو کیسے بتاؤں کس کس کو میں فون کروں جہاں جہاں مٹھا ہی تقسیم ہو رہی بس اسی معاملات میں رہ گئے اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایکٹر کو آج ہم نے پہلی بار دیکھا ہے اس طرح سے کہ وہ اپنی بیٹی کیلئے روتا پھر رہا تو وہ ایک کیپٹن تھی خاتون میرے پیچھے ہی کہتی ہے نرسری میں آپ اپنی نواسی کو تو لے جاؤ وہ نرسری میں پڑھی ہے بس میں نواسی کو لے کے چل رہا تھا خبریں چل رہی تھی پورے نیٹ ورک پہ ہر جگہ میرے نام سے خبر بھی چلی تو یہی کہ میں ان کی بیٹی انتقال کر رہا ہوں راولپنڈی سے ملتان تک تیرہ گھنٹے کا سفر ہم نے کیسے کیا میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پیچھے میت ہے ایمبولینس ہے اے اللہ میرے کیسے سکتے ہیں باپ کیسے گاڑی چلا سکتے ہیں میں یہ دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں سب کو اولاد پیاری ہوتی ہے خدارہ جہاں بھی کسی بھی ہسپیٹل میں جائیں ضرور دیکھیں یہاں علاج ٹھیک ہو سکتا ہے پھر اپنی اولاد کو لے کے جائیں ورنہ نہ لے کے جائیں اب رخصت کرنا ہے کچھیں پیار کرنا ہے میں نے اس کے ماتھے بھی پیار کیا بس میں وہ نہیں بھول سکتا میری زندگی میں بس وہی سب کچھیں